بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبان کے کچھ لڑاکو کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن تصویر وائرل ہونی کی وجہ یہ نہیں ہے بلکہ وائرل ہونی کی وجہ تصویر کے پیچھے بنی پینٹنگ ہے آج کی اس ویڈیو میں اس پینٹنگ کا راز اس میں دیکھ رہے ہیں کردار اور اس کا ہمارے دیش بھارت سے کیا کنکشن ہے اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہیے گا اس تصویر میں سفید کپڑے پہنے درویش سا ایک شخص کسی شاہی ش کے سر پر ہاتھ رکھتا نظر آ رہا ہے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہ شخص افغانستان کا پہلا بادشاہ احمد شاہ درانی ہے جس احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانا جاتا ہے احمد شاہ درانی افغانستان کا وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت میں افغانستان کے سرحدے ایران سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی آحمد شاہ کو موڈر افغانستان کا پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے افغانی اکثر انہیں احمد شاہ بابا کہتے ہیں یعنی انہیں مو کے افغارستان کا بانی یہی شخص ہے لیکن ہندوستان سے اس کا کیا جوڑ ہے آئیے جانتے ہیں دراصل احمد شاہ عبدالی جنگی معاملات میں اتنا تجربہ کار اور ہوشی ار تھے کہ اس کے دور میں بڑی سی بڑی فوج اس سے ٹکرانے کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی ہمارے دیش بھارت میں احمد شاہ عبدالی کو تیسری پانی پت کی جنگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ پانی پت کی تیسری جنگ 1961 میں احمد شاہ عبدالی اور ان مراتھوں کے بیچ ہوئی تھی جو اس دور میں بھارت کی سب سے طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی یہ وہ دور تھا جس میں جہاں ایک طرف احمد شاہ عبدالی تو دوسری طرف مراتھا دونوں ہی اپنی بادشاہت کا دائرہ بڑھانے میں جھٹے تھے احمد شاہ عبدالی اور مراتھوں کے بیچ ہونے والی اس تاریخی جنگ میں احمد شاہ کی جیت ہوئی لیکن دونوں ہی خیموں کے ہزاروں فوج اور عام لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے اور اس کے بعد مراتھا بہت کمزور ہو گئے تھے دوبارہ وہ طاقت حاصل نہیں کر پائے تھے جو ان کے پاس اس جنگ سے پہلے ہوا کرتی تھی افغانستان کے لئے یہ جنگ اتنی اہم ثابت ہوئی کہ آج بھی اس کے قصے قندھار کے علاقے میں سنائے جاتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں احمد شاہ عبدالی کو ایک ظالم بیدیشی حملہور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن افغانستان کی تاریخ میں احمد شاہ عبدالی کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے دوستو یہ تھی احمد شاہ کے ہندوستان سے کنیکشن کی بات اب بات کرتے ہیں اس تصویر کی آپ اس تصویر میں احمد شاہ عبدالی کے ساتھ ایک بزرگ شخص کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جو احمد شاہ عبدالی کے اوپر اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ یہ بزرگ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یہ احمد شاہ عبدالی کے پیرو مرشد ہے جنہیں تاریخ میں سابر شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ تصویر اس خاص پل کی یاد دے رہتی ہے جب سابر شاہ نے احمد شاہ عبدالی کے نئے سلطان ہونے کا اعلان کیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل گائیگن ضرور پیس کریں شکریہ